السلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب کیا ہے وہ بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں تو جی یہاں بھی صبح صبح کا ٹائم ہے اور بریتہ کو بھوک لگ رہی ہے تو میں نے اس کے لئے چھوٹا پرانٹھا بنا دیا اور ایک ممی کا بنا دیا تھا اور یہ لاسٹ والا میں نے اپنے لئے بنایا ہے میں دورہ زیادہ ڈارک براؤن کرتی ہوں کیونکہ مجھے کڑک کڑک ٹائپ کا اچھا لگتا ہے پرانٹھا تو بس یہ ہم بنا کے فری ہو چکے تھے اور انزش کے لئے میں نے دریا بنا لیا تھا اور یہ ملائی میں نے لے لی تھی اپنے لئے تو بس دوپہر کا ٹائم ہو گیا تھا پھر میں نے سوچا کہ ابھی ہم جلدی سے کھانا بنا کے فری ہو جاتے ہیں کیونکہ آج ہمیں پارک بھی جانا تھا بچوں پہ بہت دل کر رہا تھا یہاں پہ میں بریانی بنا رہی ہوں اور اس بریانی کے ریسی پی اگر آپ لوگ چاہیے تو میں آپ کو لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اور اس کے ساتھ میں میں نے چٹنی بھی بنائی تھی یہی والی اور بہت ہی مزیدار یہ بریانی بنتی ہے تو بس یہ بنا کر ہم لوگ فری ہو گئے تھے کھانے بہت ہی کے لیے ہم نے رکھ دیا تھا ابھی کھایا نہیں تھا کیونکہ ہمیں پہلے پارک جانا تھا اور یہ رات کے ویڈیو ہے میں نے یہ لاسٹ میں اس کے اوپر دم لگایا تھا یہ بریانی ہماری تیار ہو گئی تھی اور بس پھر ہم لوگ پارک چلے گئے تھے اور پارک میں بھی بچے جائے اور یہ سمو سے بھی کھائی تھے ہم نے اور انہوں نے سلائیڈ بھی کر دی تھی اور کیا کیا تھا اور کچھ بھی نہیں کر رہا تھا اور بس کھیلا تھا بچوں نے اور یہ ابھی جانے سے پہلے کی ویڈیو ہے کیونکہ گھر پر بچے ایسی بیٹھے ہوئے تھے پھر اس کے بعد ان کو تیار گیا تھا کیونکہ لائٹ صبح سے گئی تھی ہماری آج اور پھر کافی دیر بعد جا کے لائٹ آئی تھی تو یہ ابھی بچے نہ نہاید ہوئے کچھ بھی نہیں ہے اور پھر یہ بعد میں میں ان کو تیار گیا تھا تو انزش کو تو میں ایسی لے گئی تھی کیونکہ اس کے نزلہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور یہاں پہ بچے کھیل رہے ہیں اور بہت ہی مزے سے جائے ان کے لوگ انجوائی کر رہے تھے کیونکہ کافی ٹائم بعد یہ ہمارے گھر کے قریب ایک پارک ہے وہاں پر میں اکثر پہلے جایا کرتی تھی اپنی ممی اور اپنی خالوں وغیرہ کے ساتھ لیکن اب تو بہت ٹائم ہو گیا گئے بے اتنے ٹائم بعد ہم لوگ گئے کیونکہ یہاں پہ بہت کارید جو ہے چکن وغیرہ سب کچھ مل جاتی ہے تو ہم پارک سے ہی بیچ سے نکلتے تھے ہو کر لیکن اب کافی ٹائم بعد آئے تھے بچے بہت زیادہ رہے تھے اور میرال بھی آئی گئی تھی تو اس نے بھی کہا تھا کہ ددو پارک چلتے ہیں تو ہم لوگ پھر اس لئے یہاں آگئے تھے سبا کو بھی لے کر سو بس یہاں پر تھوڑا بہت ہم لوگ نے ہی آئے کیا اور میرال بھی گئی تھی کیونکہ میری بیٹی پیچھے سے بولے جا رہی ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بس یہاں سے ہم لوگ پارک کی طرف سے واپس آ رہے ہیں سو یہاں لاسٹ میں یہاں پہ سلائٹس وغیرہ بھی لگی نہیں تھی تو بچے سلائٹس کر رہے تھے اور بریرہ تو خیر بہت ڈرتی ہیں وہ نہیں کرتی ہیں لیکن آج میرال کے ساتھ وہ بھی تھوڑی بہت کرنے لگ گئی تھی اور بس یہاں پر بچوں نے تھوڑا بہت انجائے کر لیا تھا پھر ہم لوگ گھر کی طرف آ گئے تھے واپسی ہاں چھوڑا چھوڑا آو ماما پا کر لیں گے اور جی یہاں پر جو ہے پارک میں ہم لوگ پھر گھر آ گئے تھے پارک میں نے پورا جو ہے سبا کو بھی وزٹ کروایا تھا کیونکہ وہ فرس ٹائم یہاں پر آئی تھی یہ بہت اچھا پارک ہوا کرتا تھا پہلے بھی بٹ یہاں پر پوری فوڈ سٹریٹ تھی یہاں پر ایک جگہ جو ہے اس طرف سارا فوڈ کے آئیٹمز ہوتے تھے پول گپے وغیرہ ہر چیز ملتی تھی بٹ ابھی جو ہے انہوں نے سب کچھ ختم کر دیا ساری چیزیں ہٹا دی ہیں یہاں سے کچھ بھی نہیں ہے ادھر صرف خالی پارک ہے اور بس صرف سلائٹ وغیرہ ہیں تو یہاں پر جو ہے بریرہ کو سوری میرال کو جو ہے جولا جولا رہی تھی یہ سبہ اپنے گود میں بٹھا کر اور اسی طرح سے بریرہ کو بھی بس پھر یہ لوگ جو ہے گھر آ گئے تھے میں انزش کو کھانا بنا کر کھلایا سرلیک وغیرہ دے دیا تھا ممی نے آتے ہی بھٹا بنا لیا تھا آلو کا بھٹا ہم ممی نے بنایا تھا فٹا فٹ سے اور میں نے سوچا پھر رات کا ٹائم ہو گیا تھا تو یہ میں بنا وغیرہ بھگو کے رکھتی ہوں کیونکہ نیکس ٹی جو ہے صبح میں بریرہ اور انزش کو بھی دینے ہوتے میں خود بھی لے لیتی ہوں کبھی ممی کو بھی کھاتی ہیں وہ تو بہت اچھا رہتا ہے ہم لوگ افسر رات میں بھگو دیتے ہیں تو بس یہ سب کائم کر کے فری ہو گئی تھی اور یہ جو ممبالی کی جو بوٹل تھی وہ مجھ سے ٹوٹ گئی تھی تو پھر یہ دوسری میں نے نکال لی تھی اس کے اندر میں میں نے سوچا یہ چینج کر کے سارے کام سے فری ہو جاتے ہیں کیونکہ پھر ابھی نیکس ٹی جو ہے ہم کو دعوت پر بھی جانا تھا تو اس وجہ سے جو ہے بس جلدی جلدی سے سارے کام نمٹا کر رات میں لیڈ گئے تھے ہم لوگ اور رات میں پھر کافی دل چاہ رہا تھا ممپلی کھانے کا بھی تو میں نے اور گرمی ہمیں تو یہاں پہ کئی ملتی بھی نہیں ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ ابھی گھر پر ہی تھوڑی سی ممپلی جو ہے میں وہ کر لوں گی فرائے یا ہلکی پھل کسی سیک بھی لیتے ہیں تو بہت اچھی لگتی ہیں تو میں نے بس اس کو ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے اور پھر میں نے یہ شیلو فرائے کر لیتی اور یہ بوٹلز اتنی اچھی ہوتی ہیں تو میں کبھی اس کا بھی آپ کو ریویو دوں گی یہ بہت ہی زبردست بوٹلز ہوتی ہیں اگر آپ اس میں کوئی بھی ایسی چیز رکھیں تو وہ بلکل بھی سیل نہیں آتی کچھ بھی نہیں ہوتا اور بہت زبردست ہیں ڈیزائننگ میں بھی اور بہت پیاری لگتی ہیں تو یہ مجھ سے گر کے ٹوٹ گئی تھی جبکہ ایک گلاس نہیں ہے لیکن یہ بلکل گلاس ٹائپ کی ہوتی ہیں تو بس یہاں پر یہ میں نے سب نکال کر اور پھر ریویو چینج کر لیا تھا سب کچھ تو بس یہاں پر آج کا ویڈیو میں ختم کرتی ہوں چلیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہے تو اسے ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر لیں اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کریں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں